ہیلو گئیز اکرم کے مران سوارد امید آپ سوٹ ٹھیک ہوں گے آپ سوٹ ٹھیک سوٹ ٹھیک سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپڈیٹ دینے والا اپنے انجل ٹینک کی اور انجل ماشاءاللہ سے بہت اچھی جا رہی ہیں اس کے اندر بہت کمفٹی بھی رہ رہی ہیں اور ان کا سائز بھی کافیت تک گروہ ہو گیا تو گائز ماشاءاللہ سے انجل ٹینک بہت زبردست جا رہا ہے اور گروہ بھی آپ کے سامنے کہ یہ اتنی بڑی نہیں تھی یہ ماشاءاللہ سے اچھی خاصی بڑی ہو چکی ہے اور اس میں اس کا بھی سائز اچھا ہو گیا ہے دراصل یہ میں نے پہلے لیتی ہیں یہ والی اور جو اس کے پیچھے آپ کو دیکھ رہی ہے وہ اور یہ جو میں نے لیتی یہ جو میں دس بارہ لے کے آیا تھا چھوٹ چھوٹی تھی ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ بھی کافی اچھی گروہ ہو رہی ہیں اور اس کے اندر یہ والا منی زیادہ فیورٹ لگتا ہے یہ تھوڑا پانڈا پانڈا لوگ دیتا ہے اور یہ بھی کافی بڑی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی گروہ بلکل بھی نہیں ہوئی ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی تھی آپ جا کے ان کا سائز دیکھیں کہ یہ ایک انچ یا ایک انچ تو گروہ ہوئی ہیں تو اور ماشاءاللہ سے ساری انجل اچھی جا رہی ہیں اس کے اندر اب مجھے ایڈ کرنی ہے کہ تھوڑی سی میں اس میں ایڈ کرنے کا ارادہ ہے میرا تو انشاءاللہ بہت جلدی میں ایڈ کر دوں گا تاکہ یہ ایک ہی بار گروہ ہو تو میرے پاس بہت ساری ورائٹی ہو اور ہو سکتا ہے کہ اگر بھائی یہ پیار ہو جاتے ہیں تو ان کی انشاءاللہ ان کی بریڈنگ ایکسپیرینس بھی لیں گے کیونکہ پہلے میں کراتا آیا ہوں لیکن انجل کی بریڈنگ کے اندلی ہے آپ کو لائی فیڈنگ ہونا بہت ضلوری ہے تو اگر آپ لائی فیڈنگ نہیں رکھ سکتے جیسے پولر اور ریڈ جول وگرہ کے آپ بچے پیلیٹس پہ بھی پال لیتے ہیں لیکن انجل کے بچے جو ہیں آپ کو لائی فیڈنگ کے لہوا نہیں پال سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہمارے ساتھ ہیں آیت ہیلو آیت کیسی آپ ٹک ٹک ٹکیں ٹھیک ہوں اچھا آپ کو ایکیریم آپ کا سب سے فیوریٹ ایکریم کونسا ہے جو پوچک ٹک 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 ٹاک ٹک 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 ٹ ٹک ٹک ٹ hex ہم ٹک ٹ خیلتی ہو جی اجازی ہو کہ آپ ان کوairتے ہیںmons pyt ٹک ٹ ہے definitely آپ کو کھٹی نہیں ہے نہیں جو اپنی دے کر ک گز Wizard بڑی لائن کا ہے ہاں بڑی لائن کا ہے بڑی لائن کا ہے بڑی لائن اچھا ہے ان کو کھانے بھی کھلاتی ہو کھانا کھانا اچھا یہ کھاتے ہیں آپ سے اچھا کھلا کے دکھاؤں ان کو ہاں آپ نے فیڈ لے لی آپ کھلا کے دکھاؤں مجھے واہ بہی واہ ایک اور بچ گیا ایک بچ گیا اچھا یہ بھی ڈال دو اچھا یہ کھانی ہے تو اید آپ کی فیشز نے کھانا کھا لیا ہاں آپ ان کو زیادہ کھانا کھلا دیو اور کم کھلاتی ہو زیادہ اور مرتی بھی نہیں ہے اچھا مرتی نہیں ہے اچھا اچھا یعنی کہ آپ لیمیٹیٹ کھلاتی ہوگی نا پھر جیتنا بابا بتاتے ہیں اور دیکھیں اچھا یعنی کہ آپ بھائی فل اچھی ہوئی اچھا 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 آپ کے باب برٹس وگرہ بھی ہیں ہاں برٹس وگرہ دکھاؤ یہ دیکھا اچھا 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 اس کا فیس کھاں چل گیا اچھا اس کے اندر ہے اچھا اس کے اندر ہے اچھا چلو جا کے آپ آئے تک سزا جا کے کھلو ٹھیک ہے ہاں اور دیکھیں گا اس کی کٹا بھی نہیں تو گیس بیک تو ٹوپک انجلز ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے کتنی ہیلتی اور ایکٹیو ہیں اور میری بیٹی کی فیوریٹ ایلز آپ نے دیکھیں اس کے ساتھ کس طرح کھیلتی اس کے ساتھ کھلتی ہے اور ان کے ساتھ کہتی ہے میری فیوریٹ فیش یہ ہی ہیں دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سے میری بھی فیوریٹ ہیں کیونکہ یہ گروہ بھی اچھی ہو رہی ہیں اور ان کا جس طرح جو بیہیوئر ہونا چاہیے اسی طرح بیہیوئر ہے وارٹر وغیرہ یعنی کہ ان کے مطابق ہے جو سیٹ اپ ہے سیٹ اپ بھی ان کے مطابق ہے تب ہی یہ ہیلتی ہیں اگر یہ ہیلتی نہیں ہوتی ہیں کمفوٹیبل نہیں ہوتی سیٹ اپ کے اندر تو یہ جیسی ہاتھ اوپر کرتے ہم یا یوں یوں کرتے تو یہ در کے بھاگتی ہیں اور باقیدہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے فیش سٹریس میں ہیں یا اس کو کوئی پرابلم ہیں تب ہی میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنی فیش کو دن میں آلہ گھنٹہ یا بیسمنٹ پرنرمنٹ تو ضرور دیکھیں اس کو منیٹر کریں کیونکہ ہماری فیش جب بیمار ہوتی ہے تو وہ فیڈ لینا چھوڑ دیتی ہے اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے سوڑی پرابلم ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈ ڈالر چلے گئے اور وہ مڑ جاتی تو ہم کہتا ہے کہ فیش مڑ جاتی ہیں وہ فیش اچانک سے نہیں مڑتی وہ فیش کو آپ کو ایبزورپ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے سوڑ میں پرابلم ہو رہی ہے فیڈ نہیں لے رہی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ڈیزیز ہو رہا ہے اس کو فوراں ٹریٹمنٹ کریں اگر آپ روز اس کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ فیش بیمار ہو رہی ہے آپ اس کو ٹریٹمنٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے فشتی کو جائے گی اس طرح یہ ہوبی آگے بڑھتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو فیڈ ڈالر چلے گا اور مر گئے تو آپ کی گئیں پھر باب میں کہتے ہیں کہ فیش مڑ جاتی ہیں ایسا نہیں ہوتا وہ پہلے بیمار ہوتی ہے اس کو آپ کو آپ کو اوبزورپ کرنا جیسے باقی پیٹس کا آپ رکھیں آپ کو یہ بھی پیٹ رکھتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا نہیں کھا رہا پرشان ہو جاتے ہیں تو اسی درہ اگر آپ کو واقعی ہو بھی ایک شوک ایک کرنے کا تو آپ اس کو منٹر لاتمی کرا کریں بھائی دن میں دادا ٹائم نہیں دے سکتے تو پندرہ منٹ تو اس نے فیش کو بیٹھ کر دیکھیں گے اور سیم سی طرح کر رہی ہے اگر یہ سب کر رہی ہے تو آپ کے فیش ہل دی ہے تو جیسے کہ ماشالات ہے میری سارے فیش ہل دی ہیں سویم اور جس طرح یہ فیڈ وغیرہ لیتی ہیں اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے اور آپ اگر فیش کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خود فیل ہو جاتا ہے کہ کیا پروپلم ہے جیسے اس فیش کے اندر تھوڑا تھا فنڈ روٹ کا مسئلہ تو اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے باقی یہ چھوٹے موٹے مسئلے تو آتے ہی رہتے ہیں باقی یہ کون کھڑا ہوا ہے آیت آپ آیا ہے تو بیٹھ میں ہوں میں میں کون آیا اچھا آیا تو ہو آج کے پہلے ہوں آج اچھا تو گائز آج کے اپ ڈیٹ کے اندر جتنا بہتر سے بہتر ہو سکا میں نے آپ لوگ اپ ڈیٹ دی باقی ساتھ سال آیت تھی اور امید آیت بھی آپ لوگ اچھے گئے ہوگی کیونکہ اس سے پہلے آیت کی ویڈیو میں ڈالی تھی تو کافی لوگوں نے مشلہ دوائیں دیتی اسی طرح دوائیں میں یاد رکھا کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہا کریں باقی چلیں میں ان کو فیڈنگ کا بھی تھوڑا بتا دیتا ہوں ان کو فیڈنگ میں کراتا ہوں فیلحال تو میں ہائی گریٹ کراتا ہوں بھائی میں اس کو دن میں دو دفعہ فیڈ کراتا ہوں اور وارٹر چینجز ہفتے میں دو دفعہ لازمی کرتا ہوں تو اسی وجہ سے اس کی گروت ریٹ ماشاء اللہ سے بہت اچھا جا رہا ہے اور یہ والی انجل اگر آپ دیکھیں جو ابھی آئے گی اگر بڑی والی یہ آلی جو یہ آلی دیکھیں جو نیچے گئی ہے تو یہ ماشاء اللہ سے کافی اچھا سائز کا ہو چکا ہے یہ والی یہ سب سے بڑی ہے اس کے بعد جا کے سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے پھر ٹھرڈ نمبر پہ یہ والی ہے تو ماشاء اللہ سے ان کا سائز اسی وجہ سے گروہ ہو رہا ہے کہ میں وارٹر چینج ہفتے میں دو دفعہ کرتا ہوں اور ان کو مانیٹر بھی کرتا رہتا ہوں کہ مجھے جان لگتا ہے کہ کوئی ضرورت ہے ان کی ٹریٹمنٹ کی تو میں ان کے ایک ساتھی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اگر کوئی بیسک بیماری ہو تو جیسے فینڈ روڈ ہو گیا تو میں ایک ساتھی ٹریٹ کر لیتا ہوں ابھی تک ماشاء اللہ سے نوبت نہیں آئی ہے کہ ان میں کوئی مجھے انٹی بائیٹک یا ڈیفرنٹ کوٹس کر کے ٹھیک کرنا پڑا ہو کیونکہ آپ پانی ساف رکھیں گے تو اس سے آپ کے فش بیماری نہیں ہوگی تو آپ کو ان سب کی نوبت نہیں آئی گی تب ہی وارٹر اپنا کلین رکھیں اور اس کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا دو ہفتے میں دو دفع وارٹر چینج کرتے ہیں فورٹی ٹھئٹی پرسنٹ تو بیسٹ ہے اور میں تو ان کو بھولی گیا یہ پلیکو اس ٹینک کے اندر ہے اور پلیکو جو ہے موسلی یہ کونے والے ایریا پر رہتی ہے ادھر ایلیو اگر صاف کرتی رہتی ہے اور واقعی یار لوگ صحیح کہتے تھے میرا پلیکو کو لے کے اتنا خاص کونسپٹ کلیر نہیں تا کہ واقعی یہ ایکیوریم کلینر فیش میں سے بیسٹ فیش ہے اور یہ بیسک کومن پلیکو ہے تو اس کو میں نے اس ٹینک میں ڈالا تو اسی طرح بھائی سوئیم کرتی رہتی ہے اور ٹینک ساف کرتی رہتی ہے کبھی کبھار یہ فرنٹ گلاس پہ آ جاتی ہے اور فرنٹ گلاس ماشیللہ در دیکھیں اسی وجہ سے کرسٹل کلیر ہے اور ویسے بھی اس ٹینک کا میں کرسٹل کلیر ہی رکھتا ہوں گلاس میں کیونکہ ایک میرے پاس ساف کرنے والا اس کا ہے گلاس کلینر اس سے میں ساف کرتا رہتا ہوں اس کا گلاس بھی اور پلیکو کے ساتھ ساتھ اس ٹینک کے اندر ایک یہ ریم ریزی ہے بھائی ریم ریزی میں بہت چھوٹے سائز میں لے لی تھی تو ایڈجس نہیں ہو پائی صرف یہ ایک ہی بچی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ گرین ٹائگر بارپ ہیں اور یہ اس کے اندر چار سے پانچ پیس ہیں اور ماشیللہ سے یہ بھی انجلز کے ساتھ اچھے جائے رہے ہیں اب میں نے یہی سوچا ہے کہ میں ہر ٹینک اندر ایک ہی فش رکھنے کا سوچا ہے جیسے اس کے انجلز ہیں تو انجلز ہی رہیں گی اوپر پولرز ہیں تو صرف پولرز ہی رہیں گی اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس ٹینک کو پلانٹڈ کرنے کا پاتھ اس میں ایک ہی نسل ایک ہی سپیشیف کے فش رکھوں گا اس سے یہ ہوگا کہ بھائی فیچر میں مجھے فائدہ ہی سکتا ہے کہ مجھے بریڈنگ پیار مل سکتے ہیں اور بریڈنگ کے ایک سپیشیف سکتے ہیں اور نئی فش اس کا اور اس ٹینک کے اندر پلانٹڈ سیٹ اپ میں کرنے والا بہت جلدی بس یہ فلور ہون میرا سیل ہو جائے دراصل میں نے اس کا ایڈ وگرہ نہیں لگا تو میں اس کا ایڈ لگا ہوں گا جتنا جلدی یہ سیل ہو جائے گا پھر میں اس کو پلانٹڈ کروں گا پھر اس کے اندر ہم دیکھیں گے کونسی لائیں کیونکہ سب سے پہلے جا کے ایک وہ بن جائے گا ایک پاتنما بن جائے گا اور پھر پلانٹڈ کریں گے میں ابھی اس کے لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھے ایکسپرینس نہیں اس کا اور میں بلا جا میں کیوں آپ لوگ کو بتاؤں کیوں گیان دوں کہ بھائی ایک پلانٹڈ ٹینک ہوتا 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 ہے تو اس میں بیگنر پلانٹ جو لو ٹیک پلانٹ جو ایزیلی گروہ جاتے ہیں تو وہ سیٹ اپ ہم کریں گے اس کے بعد جا کے اگر وہ سکسس فول ہوتا ہے اس کی جو جو اپ ڈیٹ ہوتی جائے گی میں آپ لوگوں شیئر کرتا جاؤں گا جیسے کہ میں اپنے ہر ٹینک کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں تو گائز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک سبسکرائب کمنٹ ضرور کرے گا اور اپنے دوستوں کے طرح شیئر ضرور کردے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دین اللہ حافظ